اسلام علیکم ویلکم ٹو الوہاب مدبک آج ہم بنائیں گے دلیشس سی عربی کی سبزی چلے چلتے ہیں میرے ساتھ اور بناتے ہیں عربی کی سبزی اس کے لئے میں نے رکھا ہے ککر میں آئل تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے اور ادھر میں نے کٹ کر کے رکھی تھی عربی اچھے سے واش کر کے اور یہ ہیں جو مسالے جو اس میں ڈلیں گے کھڑے مسالے میں میں نے لیا ہے ہین اجوائن زیرہ کلونجی اور ایک آنین چاپ کیا ہوا پہلے ہم ڈالیں گے اپنی زیرہ آجوائن کلونجی اور ہین اور جب یہ تھوڑا سا پینکش ہو جائے گا اپنی ٹوینٹی سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اپنی یہ آنین چاپ کی ہوئی اور بس اسے کرنا ہے ہمیں فرائے جب تک یہ گولڈن پینک نہ ہو جائے آپ لوگ بھی اربی کی سبزی تو بناتے ہی ہوں گے میں نے اس میں اس لئے یہ اتنا کچھ اجوائن ہین زیرہ کلونجی اس لئے ڈالی ہے جیسے کہ یہ سبزی کافی بائے بادی ہوتی ہے تو اتنا کچھ یہ سب ڈالنے سے اس کا بائے تھوڑا کم ہو جاتا ہے تھوڑا نیوٹرلائز کر دیتا ہے اس کے بائے کو تو اس لئے میں نے یہ سارا کچھ ڈالایا اور اس میں میں ابھی ادرک لسن کا پیز بھی ڈالوں گی کافی سارا تو ان چیزوں سے یہ کافی نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اس کا بائے بادی اور یہ اب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنی اردی جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اور اچھے سے واش کر کے رکھی تھی اور دیکھئے یہ ساری کی ساری ڈال دوں گی اس سٹیج پہ یہ ہماری انڈین ہوگی یہ پینگ کولڈن پینگ اس ٹائم ہم اپنی اردی ڈال دیں گے اور اسے ہمیں پھر بوننا ہے ڈرائے کسی بھی کی طرح کی پہری کے لئے آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے کومنٹ کر کے یہ بھی بتانا کہ آپ اردی کس طرح سے بناتے ہیں ہمارے ہاں یہ بنتی ہے اور یہ کافی ڈیلیشیز ہوتی ہے جو کہ گھر میں سب کھاتے ہیں سارے کے سارے even کٹس ہمارے بہت زیادہ نکریلو ہیں وہ بھی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں ڈال دیا میں نے سولٹ ریچلی پاوڈر حلدی پاوڈر اور تھوڑا سدھنیا پاوڈر اور پھر کیا کرنا ہے میکس 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 اچھے سے میکس کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ہم نے اس میں دھنیا پاوڈر تو ڈالا ہی نہیں اب میں ڈالوں گی اس میں الکل تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اور پھر سے ہم اسے کریں گے میکس اور اب ہم اسے تھوڑی دیر اسے ایسے ہی فرائے کرنا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے پھر سے اب ہم اسے میکس کریں گے اچھے سے میکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے ایک دو منٹ بھول لیں گے اور پھر پھر کیا کرنا ہے ہمیں اسے ہمیں میڈیم ہائی فلیم پہ بھوننا ہے اور جب تک اس کا پانی پورے اچھے سے ختم نہیں ہو جائے گا تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے اور دیکھئے یہ کافی حد تک بھون چکا ہے اور 2-3 منٹس کے بعد اس کا کلر ہو جائے گا ایسا یہ دیکھئے اور پھر اب ہم اسے میکس کر کے دیکھیں گے اس کا پانی آلموسٹ گون اب پانی نہیں ہے اس میں اب ہم اس ٹائم پہ اس میں دالیں گے تھوڑا سا پانی پانی میں نے اپروکسیمیٹلی ایک بول ڈالا ہے اور تھوڑا سا ڈالوں گی میں دیکھیں دیکھیں اس کی کنسسٹنسی تھوڑا سا ڈالوں گی جس سے کی اور یہ گیلی نہیں مانے گی آپ سوچے کہ یہ گریو والی بن جائے گی گریو والی نہیں بنے گی اس کا ٹیکچھر بہت اچھا آنے والا ہے اور یہ ڈال دیا میں تھوڑا سا اور پانی بس ہم اسے اچھا سا میکس کریں گے اور پھر ہم اسے میکس کر کے اس میں لڈ لگا دیں گے اس پوائنٹ پہ آپ اس کا نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایک ورڈنگ آپ نمک رکھ سکتے ہیں اور ہاں گریو چلی تو میں ڈالنا ہی بھول گئی ابھی میں ڈالوں گے تھوڑی سی گریو چلیز اور بس بس اب کیا ہے اب ہم اس میں لگا دیں گے لڈ لڈ لگانے کے 5 دیکھئے اس میں گریوی نہیں ہے ہاں یہ بلکل بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہے دیکھئے یہ اسے آئینا لگ اور مجھے پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتانا کی آپ کو یہ عربی کی سبزی کیسی لگی ٹرائی ضرور کرنا یہ ریلی ریلی ڈالیشیز پوریوں کے ساتھ یہ امیزنگ لگتی ہے اس لئے ٹرائی کرنا بنتا ہے ٹرائی کیو فر واشنگ پلیز دو سبزکرائب می چینل اوکی ٹرائی 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 ٹرائی